محروم کے اپسورڈ میں آپ نے دیکھا کافی چیختی چلاتے ہیں ہمیں پہ آکے ساتھ بات کرتا ہے نسرین سے وہ کہتا ہے کہ وہ بات کرے گی وہ ہماری کافی فریشان ہوتا ہے اور وہ اس سے سمجھاتی ہے کہ تو اپنی جان چھروالو اومیر سے وہ تمہارے لائک نہیں ہے میں اسے لائکے کا اگزاد در پہنچاتے ہیں اومیر کو بتاتے ہیں اومیر اسے کہتا ہے تمہیں لائف سے دفع ہو جو مجھے تمہاری بلکل بھی ضرورت نہیں آنے والے اپسورڈ میں میں دیکھیں گے وہ لوگر کے پاس ذاتی اور ذاکر کیس فائل کرتے اور کہتے ہیں کہ مجھے اسے لگتا ہے جیسے کہ میں کیا تھا اور آج کتنی سالوں بعد مجھے ازادی ملے گی وہیں پہ ساتھ اسے ملتا ہے باہر اور نسرین اسے کہتی ہے کہ میں نے یہ مجھے سمجھاتی ہے لیکن میں اسے کہہ رہی ہوں کہ تم کوئی فیصلہ لے لو کیونکہ زندگی بہت مشکل اور بہت بڑی ہے اور اس طرح سے اکیلے کو زندگی نہیں گزرتی ہے اور وہیں پہ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہیں امیر اور پیرزاہی بات کرتے ہیں اسے کہتا ہے کہ میں ان کو اپنی عزت خراب نہیں کرنے دوں گا ہم بزنس کے طرف سے ہر طرف سے اس کو رہاں پریشان مت ہوں وہ کافی ٹوکسک ہو جائے دار کہتا ہے کہ امیر کو میں اپنے سے دور نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی کچھ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے جد سے جد کچھ کرنا ہوگا یہ زویہ مجھے میری بیٹے سے دور کر دے گی اب وہ زویہ کا کیا ہی راج کرے گا یہ تو آنے والی ایک ساتھ میں ہی آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور دوسری طرف وہ سے پوچھتا ہے ظاہرہ سے کہ کیا ہمیر تم سے آکے معافی مانگت تم سے معاف کر دے گا تو کہتی ہے کہ نہیں ہمیر نے میرا اتنا دل دکھایا کہ شاید میں سے کبھی بھی معاف نہ کر سکوں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے